بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایوب اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پریس پاکستان جیسے کہ ہم نے ایک پہلے پروگرام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں چائنہ کٹنگ غیر قانونی پلوٹس قبضہ مافیا پر سے ہم پردہ اٹھائیں گے تو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے اس پر بہت محنت کی ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اس وقت ہم سٹارٹ کریں گے اپنے اس پروگرام کو کورنگی کروسنگ سے جہاں پر سب سے پہلا سندھ گورنمنٹ کی مدد سے ندی پر ایک کمرشل پلوٹ کو باؤنڈری وال لگائی گئی جس پر علاقے کے ایم این نے اور سماجی شخصیات نے اس کام کو رکوانے کے لیے کوٹ کا سہارا عدالتوں کا سہارا لیا اب اللہ والا ٹاؤن اکتیس جی وہاں پر کیڈی اے نے کوئی ستر سے اسی پلوٹ جو کینسل کیے تھے وہ سوسائٹی نے ہی ان پر باؤنڈری لگا لی اس کے بعد اللہ والا ٹاؤن کے ساتھ ہی ہے کیڈی اے ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی کیڈی اے ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی بنی تھی کیڈی اے کے ملازمین کے لیے اچھا اب اس میں کیڈی اے کے ملازمین کے انوالو ہوئے بغیر اس میں قبضہ ممکن نہیں ہے کیوں کہ وہ کیڈی اے کے ملازمین نے یہ کیا ہوگا کہ جی ایک پلوٹ کو فورج کر کے اور فیک ناموں پر لوٹ کر دی ہوں گے اب اللہ کو پیارے ہو گئے اس وقت لاکھ روپے کا بھی پلوٹ نہیں تھا اب وہ پچاس پچاس لاکھ کا پلوٹ ہے اور وہاں پندرہ سے بیس لاکھ روپے میں اس پر کام ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ڈسٹرک کورنگی پر چائنہ کٹنگ پر بھرپور نظر رکھی ہوئی ہے جنہوں نے بی بی سی الیون ہیڈ لائن نیوز کے نمائندہ خصوصی جناب جعوید ابراہیم منگی صاحب جو اس کام پر بھرپور نظر رکھے ہیں اور اس پورے سسٹم کو مجھ تک پہنچانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے منگی صاحب کیا کہیں گے آپ یہ چائنہ کٹنگ کے بارے میں شکریہ آئی بھائی مورنگی میں یہ عالم ہے کہ چاہے ہماری ڈی سی آفیس کے عملہ ہو یا کیم سی کا عملہ ہو یا کیڈی اے کا عملہ ہو یا سن پولیس ڈسٹرک کا عملہ ہو یہاں کوئی بھی ادارہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ماشاءاللہ جو بھی ڈسٹرک آفیسر جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے شام کو جس ٹیم گھر کی طرف روانگی ہوتی ہے تو کم سے کم پچیس سے تیس لاکھ روپے اپنے گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں اگر یہ بات میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نیب انٹی کریپشن ڈسٹرک آفیسروں کے بہار آفیسروں کی گاڑیاں چیک کریں پیسے نہ ملیں تو اس چیز کے ہم جرمدار ہیں اور ہر آفیسر نے اپنی پرائیوٹ ٹیم رکھی ہوئی ہے جو پیسے آفیسوں کے بہار توڑ جوڑ چلتا ہے سارا دن اس توڑ جوڑ میں آفیسروں کی پرائیوٹ ٹیمیں ملگ جائے اچھا یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی قبضہ ہوتا ہے یا سرکاری زمین پر تعمیرات ہوتی ہیں اس میں کوئی سرکاری افسر سامنے نہیں آتا ہر آفیسر نے پرائیوٹ ٹیم رکھی ہوئی ہے تو لینڈ مافیا آفیس تو جاتی نہیں آپ کےڈیے کو لے لو کےڈیے کے سامنے چائے کا ہوتل ہے اس چائے کے ہوتل پہ کوئی بھی خفیہ ایجنسی جا کے دو دن وزٹ کرے بیٹھ جائے آپ کو ایک سے ایک نامی گرامی لینڈ مافیا کا بندہ اچھا کیڈیے کے علاوہ اس میں کون کون سے ادارے ملوویس ہوتے ہیں ڈیسی آفیس کا ادارہ ملوویس ہے اور کیڈیے کا ادارہ ملوویس ہے اور تھانوں کے تمام ایسے چوکی پرائیوٹ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو چینہ کٹنگ پہ کام چلنے سے پہلے ٹیم کا بندہ پہنچ جاتا ہے توڑ جوڑ ہوتی ہے ایک دن کام رکھوایا جاتا ہے دوسرے دن کام چلتا ہے اچھا اس میں ایک انٹی انکروچمنٹ سیل جو بنائے ہے ڈی ایم سی کا کئی ایم سی کا اور ایک انٹی انکروچمنٹ کی پولیس بھی ہے انٹی انکروچمنٹ کی جو پولیس ہے وہ ڈی سی کے ماتے دے مختیارکار کے ماتے دے ایسی کے ماتے دے ایسی جو ان کو کلرنس دے گا وہاں جائیں گے وہ ٹیم کام کرے گی اس کے علاوہ کیم سی کیم سی کا کام اپنا ہے ہر کوئی ادارہ اپنا حصہ لیتا ہے مجھے آج تک بتائیں کون سا چینہ کٹنگ کا پلارڈ گرا یا مسمار ہوا چینہ کٹنگ میں پوری ڈسٹکٹ اچھا ہمارا پروگرام کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ چینہ کٹنگ یا کوئی بھی کٹنگ ہو کوئی بھی قبضہ ہو وہ جب خالی پلوٹ ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے اور اس کو مسمار کرنے کے لیے تمام ادارے پہنچ جاتے ہیں اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کو توڑنا مقصد نہیں ہوتا اپنا حصہ لینا مقصد ہوتا ہے اچھا اس کام میں کیا کوئی صحافی حضرات بھی ملف کیونکہ خبر اب جیسے ہم کوئی یہ میرے پاس ایک پورا پلندہ ہے نمبرز کا کہ کون کون سے پلوٹ ہیں اب میں ان کو اگر ابھی پبلک کروں گا تو یہ جتنے ادارے ہیں یا جو قبضہ گروپ ہیں کیا وہ مجھ سے رابطہ کریں گے کہ جی سر آپ اتنے پیسے لے لیں اس خبر کو جمعیں ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی میں بات کٹ رہا ہوں ہمارے صحافی بھی ملفز ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے صحافی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور مکہ سے آئے ہوئے ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے صحافی بھی ملفز ہیں صحافی اگر سچے ہو جائیں تو یہ چینہ کٹنگ کے آفیزت توڑ جوڑ کہاں کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کوئی ایسی ایریا نہیں چھوڑی جس کی خبر جو ہے ہم نے اپنے چینلوں پہ اپنے نیوز پیپروں میں چلائی ہے اس کے باوجود بھی وہ کام ہو گیا کیسے کام ہو گیا ادارے کیا خاموش ہیں اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ارباب اختیار سے اپیل کرتے ہیں ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ جہاں ادارے اپنا کام صحیح نہیں کر رہے ہوتے تو یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو ایریاز میں آپ کے وفاق کے نمائندے ہیں جن ایریاز میں آپ کی مشینری سندھ حکومت کی مشینری ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کام کرنے میں سو فیصد ناکام ہے اچھا جس علاقے میں چائنہ کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس علاقے کا ایم پی اے ایم این اے وہ بھی کیا اس میں ملوث ہو سکتے ہیں بھائی اس ٹیم اگر اس ایریا کا ایم اے ایم پی اے نہیں ہوگا میں دعویٰ سے کہتا ہوں نیب میرے پاس آئے انٹی کریپشن میرے پاس آئے میں ثابت کر سکتا ہوں دعویٰ سے ایم پی اے کے رشتہ داروں کے پلات دکھا سکتا ہوں کہ ان کی فائل کیسے بنی انہوں نے مکان کیسے بنایا کے ڈی اے ڈیپارٹمنٹ کو سب بتایا اس کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کام میں اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں آپ کا کہنا ایسے ہے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں ہمارے صحافی بھائی بھی اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں پولیس انٹی انکروچمنٹ تمام ایڈارے یعنی کہ اب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ چکرہ گوڑ کے سامنے چکرہ گوڑ کے سامنے نالے کے پاس شادی حل کیسے بنایا مختیار کار موجودہ جو سیٹ پہ بیٹا ہوا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں میرے خلاف مختیار کار کورٹ میں چلے جائے میں کورٹ میں ثابت کروں گا کام کرنے سے پہلے مختیار کار کو ایک کار گفت دی گئی گفت دینے کے بعد وہ کام شروع ہوا جب ڈی سی کوئی سیٹ پہ نہیں دار کہا گیا کہ ڈی سی نہیں ہے آپ کام کرو کیسے کام ہو رہا ہے اسی کام کو پہلے ڈی سی نے اس کی پلے تک توڑ دی تھی اب کیسے کام ہو رہا ہے کیا ادارے خاموش ہیں اندھے ہیں مین روڈ کی جگہ پہ کھلے عام شادی حال بن رہا ہے جبکہ وہ کمرشل جگہ ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ادارے چاہیں تو غریب آدمی کو کم قیمت میں لو کاسٹ بجٹ میں پلوٹ یا مکان دے سکتے ہیں جس سرکاری زمین کو دس سے پندرہ لاکھ روپے کی رشوتیں چلا کر الوٹ کرا دیا جاتا ہے اگر ہماری حکومت ہمارے ادارے ہمارے کیڈیے جو ہے وہ سیریس ہو جائے وہ اپنا کام دیانت داری سے کرنا چاہے تو یہی رقم سرکاری خزانے میں جمع ہو سکتی ہے وہ بیلٹنگ کا جو نظام تھا کہ جی لوگ کیڈیے میں درخواست جمع کرائیں جنہیں پلوٹ چاہیے کیڈیے ایک بیلٹ ایک قرآن دازی کیا کرتا تھا اور آسان اکسات میں یا چار چلانوں کی شکل میں وہ پلوٹ اسے الارٹ کر دیا ایو بھائی یہ عالم ہو گیا ہے ایک مہینے کے اندر اندر دو ڈی سی چینج ہوتے ہیں ایسی چینج ہوتے ہیں آخر کیوں مافیا کی مرضی کا افسر نہیں آتا تو اس افسروں کو ہٹایا جاتا ہے اپنی مرضی کے ایسی ڈی سی مختیار کا علاقہ چینہ کٹنگ کو اڑایا جاتا ہے اور جو مقصود پلارٹ پڑے ہوتے ان کو اڑایا جاتا ہے اپنی تیویل پر لیا جاتا ہے بس ترخواست کریں گے ڈی جی نیب اس کی انکوائری کریں اچھا رینجرز نے بھی بہت کہا تھا کہ جی امن ہو گیا ہے تو امن میرے خیال میں یہ بندر بانٹ کی وجہ سے امن ہو گیا ہے تو رینجرز کے عالی حکام سے بھی درخواست کریں گے پولیس کے آئی جی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ اس تمام سسٹم پر اپنی نظر رکھیں اور خاص طور پر وفاقی حکومت سے اپیل ہے ہماری کہ جی انصاف کہاں ہے جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں تو خاص طور پر کراچی میں ہمیں کہیں وفاقی حکومت نظر نہیں آ رہی سندھ حکومت اپنے کام کس طریقے سے کر رہی ہے اس ڈسٹرک میں پیپلز پارٹی ایک سٹرنٹھ اور واضح اکثریت رکھنے والی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت رکھنے والی جماعت ہے جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر ایم این اے اور ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف سے ہیں تو اگر اس کے باوجود اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو ہمارا سوال بالکل اپنی جگہ برقرار رہے گا اور آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی خبریں ہم دیتے رہیں گے بہت شکریہ دیکھتے رہیے گا فوکس پریس پاکستان